اسلام علیکم میں ہوں تہمینہ شیخ اکلوتے بیٹے کی لاش جب گلی میں آتی ہے تو ماں اپنے بیٹے کی لاش کا استقبال کچھ شیعوں کرتی ہے کہ پورا علاقہ دیکھنے والے آس پاس کے لوگ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں جس گاڑی میں بیٹے کی لاش آتی ہے اس پر ماں بقائدہ طور پر پھول کی پتیاں پھینکتی ہے بھنگڑا ڈالتی ہے جیسے کوئی بارات آئی ہے یہ منظر پورا علاقہ آس پاس کے لوگ دیکھتے ہیں اور حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے جب لاش کو گاڑی سے نکال کر گھر پر شفٹ کیا جاتا ہے اس ٹائم وصل دینے کی نیت سے ماں کیا کرتی ہے پھولوں کے ہار جیسے پیسوں کے ہار ہوتے ہیں شادیوں پر اچھ سے دلڑے کو پہنائی جاتے ہیں وہ پیسوں والے ہار لاش کے پاس لے جاتی ہے اور اس کو پہناتی ہے وہ کلہ جو دلڑے کو پہنایا جاتا ہے وہ لے جاتی ہے اور لاش کے پاس رکھ دیتی ہے کہ یہ میرے بیٹے کا کلہ ہے کہتی ہے کہ آج میرے بیٹے کی شادی ہے تم تمام لوگ جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بیٹے کی شادی ہے میں نے تیاری کا رکھی ہے سب حیران اور پریشان ہو رہے ہیں کہ ماں کر کیا رہ گیا صدمہ اس قدر ہے یہ اس قدر دلخلاش مناسن ہے کہ دیکھنے والا بھی اس پر افسوس کرتا ہے دکھی ہو جاتا ہے کہ یہ ماں برداشت نہیں کر پا رہے ہیں یہ موت کس طرح ہوئی ہے کہاں پر ہوئی ہے تفسیلات کیا ہیں یہ میں آپ کو آج کے وی لاغ میں بتاؤں گی ڈیٹیلز کی طرف آتے ہیں گجرات آپ کو پتا ہے پنجاب کا ہے اور گجرات کی تحصیل ہے سرائے عالمگیر جہاں پر ایک فیملی رہتی ہے اس فیملی میں دو بھائی ہیں ایک بھائی کا نام ہے راجہ حیدر اور دوسرے بھائی کا نام ہے راجہ شہباز اب جو راجہ حیدر ہے اور راجہ شہباز جو ہیں یہ دونوں بڑی خوشحال فیملیز ہیں they are well settled فیملیز اور ان کی ساری زندگی یونان میں گزری ہے کامتاج کرتے ہوئے اور یہ وہاں پر کام کرتے تھے فارمریز کو پیسے بھیجتے تھے اور زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی ان کی بینیاں اور بچے گجرات میں رہتے ہیں پاکستان دو ہزار انیس میں راجہ حیدر پاکستان واپس آ جاتے ہیں کیونکہ ساری زندگی محنت کی ہے کامتاج ہیا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ اب مجھے واپس جانا چاہیے اس ٹائم تک ان کا بیٹا جوان ہو چکا ہے راجہ حیدر کے بیٹے کا نام ہے غلام حیدر غلام حیدر گینگ ہو گیا ہے تقریبا ہم کہلیں گے کہ وہی پچیس شبیس سال یا ستائیس سال زیادہ سے زیادہ اس لڑکے کی عمر ہو گئی ہے یہ لڑکا پاکستان میں سٹل نہیں ہو سکا کاروبار کہلیں جوب کہلیں یا اور کسیم کے معاملات کہلیں یہ کہیں بھی سٹل نہیں ہو سکا ماں باپ کی تصنیم نہیں ہوئی ہے کچھ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں تو والدین اکثر سوچتے ہیں کہ کیا کیا جائے اس بچے کا تو باپ ایڈ دینڈ یہ ڈسین لیتا ہے کہ اس لڑکے کو یعنی غلام حیدر کو بیٹے کو میں باہر ہی سٹ کر دیتا ہوں اس کی زندگی بن جائے گی ڈسین کے مطابق اس کو 2019 میں باہر بھیج دیا جاتا ہے یعنی آج سے کوئی ہم پانچ سال پہلے کی بات کرتے ہیں یونان میں ان کی فاملی ہے مامو ہے تمام لوگ ہیں سپورٹ ہے تو ڈسین کے مطابق اس کو 2019 میں پانچ سال پہلے یونان بھیج دیا جاتا ہے اب وہاں پہ چونکہ ان کی فاملی موجود ہے تو وہ اس کے کھانے پینے میں اس کی رہائش میں اس کی جوب کی تلاش میں ان تمام چیزوں میں اس کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو بلکل ایسا نہیں لگتا کہ میں گھر سے دور ہوں پاکستان میں تھا تو فاملی تھی امی تھی وہاں گیا تو وہاں بھی ریلیٹیوز ہیں تو بہت آرام سے گیا وہاں پر سیٹل ہو جاتا ہے مزدوری کرتا ہے جو پیسے آتے ہیں ماں کو بھیجتا ہے اور زندگی گزر رہی ہے اب وقت گزر رہا ہے 2019 میں یہ شفٹ ہوا باہر وقت گزرتے 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 اب آ گیا 2024 2024 میں ماں نے کہا کہ میرا بیٹا تو جوان ہے اب میں نے اس کی شادی کرنی ہے ماں کو بہت شوق ہوتا ہے ماں نے گے ٹیسائیڈ کیا کہ اب میں نے بچے کی کرنی ہے شادی اور اس حوالے سے انہوں نے لڑکیاں دیکھنی شروع کی شادی کے لیے لڑکیاں دیکھتے دیکھتے آخر کار ایک لڑکی جو ہے وہ پسند آ گئی ماں کو بھی اور اس نے اپنے بیٹے کو تصویر بھیجی تو بیٹے نے بھی کہا کہ اوکے ڈن میں اگری ہوں مجھے پسند ہے لڑکی سیلیکٹ ہو گئی سننے میں آ رہا ہے کہ نیکسٹ منت اس کی شادی تھی اب جب شادی کی نیکر کی جاتی ہے شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں اس میں بچوں لڑکوں کی لڑکیوں کی شاپنگز ہوتی ہیں گھر میں پینٹ ہو رہا ہوتا ہے زیور کی خریداری ہو رہی ہوتی ہے ہال جو ہیں وہ بکنگ کرائی جاری ہوتی ہے کہ کہاں پر فنکشن ارینج کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو چونکہ یوران میں رہتا ہے تو جب بھی کوئی چیز نہیں جاتی ہے ویڈیو کال پر اس کو چیک کر آتے ہیں کہ دیکھو تمہیں پسند ہے یہ کلر یہ اچھا لگ رہا ہے یہ تمہاری بیوی کے لیے لیا ہے ایسے ایسے تو بڑی خوشیوں کے ساتھ تیاریاں جا رہی ہیں اور غلام حیدر جو ہے وہ بہت خوش ہے اپنی شادی پر اٹھارہ اکتوبر کے دن یونان میں غلام حیدر نکلا اپنے گھر سے اپنی والدہ کو پیسے بھیجنے کے لیے ماں نے کہا بیٹا پیسے بھیجو میرے پاس پیسے کام ہے غلام حیدر نے کہا ہاں می میں بینک جا رہا ہوں آپ کو بھیجتا ہوں تصنیل رکھیں بھی آجات اب یہ گھر سے نکلا ہے بینک جانے کی نیت سے اور غلام حیدر جو ہے یہ بائک کی اوپر ہے یہ بائک پر نکلا ہے چلا رہا ہے بائک کی کماری چل پڑا سامنے سے ایک بہت بڑا ٹرک آ جاتا ہے اور وہ ٹرک جو ہے وہ کودے والا ٹرک ہے جس میں کودہ وغیرہ ہوتا ہے اور جو کودے والے ٹرک ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اس ٹرک کی جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اتنی اوور سپیڈ ہے کہ اس نے غلام حیدر کو کچل دیا بائک کچل دی اور نکل گیا بریک نہیں لگائی آس پاس کے لوگوں نے دیکھا ڈیڈ باڈی دیکھی ہشر نشر کچلی ہوئی ڈیڈ باڈی ہے اور اس ڈیڈ باڈی کو اپنی تہوین میں لیا اسی دوران اس کے رشتہ داروں کو بھی بلایا وہ بھی آگئے اور پولیس نے پھر اپنی قانونی کاروائی کا آواز کیا ان تمام باتوں کا اس کی ماں کو بلکل بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ حادثہ ہو گیا ہے یہ معاملات بن گئے ہیں اب ماں بیٹے سے بہت پیار کرتی ہے اورڈیڈی میں نے آپ کو بتایا اور پھر شادی کی تیانیاں چل رہی ہیں راجہ شہباز نے بڑوں بڑوں کو میں ان لوگوں کو بتایا کہ ایسے ایسے یہاں پر ہو گیا ہے لیکن یہ ساری بات انہوں نے والدہ کو بلکل بھی نہیں بتائی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ماں اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہے بہت اٹیچ ہے شادی کی تیاریاں کر رہی ہے اگر میں یہ خبر دوں گا تو خدا نہ خواستہ ایک اور حادثہ نہ پیش آ جائے تین دن اس بات کو گزر گئے ماں کے ساتھ بیٹے کی بات نہیں ہوئی ماں بہت پریشان ہے کہ بیٹا میرا فون کیوں نہیں کر رہا یہ تو دن کے دس فون کرتا ہے اب تین دن گزر گئے اس ٹیک کال نہیں کی ماں چاہ مگوئیوں میں اور پریشان ہے اب ہوا کیا جب وہاں سے ڈیٹ بارڈی یہاں شفٹ کرنی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی فارمیلٹیز ہوتی ہیں معاملات ہوتی ہیں فارمیلٹیز کو ڈاکیومنٹیشن کو تمام چیزوں کو کمپلیٹ کروایا اور ڈیٹ بارڈی کو یہاں سے یونان سے روانہ کیا پاکستان کے لئے ابھی بھی ماں کو کچھ نہیں پتا جس دن ڈیٹ بارڈی نے پاکستان پہنچنا ہے اسی دن صبح کے ٹائم ماں کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے بیٹے کی موت ہو چکی ہے اور اس واقعے کو بھی تین دن گزر گئے ہیں اسی وجہ سے غلام حیدر نے آپ سے رابطہ نہیں کیا ماں کہتی ہے تم لوگوں کا دماغ میرا بیٹا بلکل ٹھک تھاک ہے مجھ سے رابطے میں تھا وہ آئے گا ہم شادی کریں گے تم لوگ اپنا اپنا موں بند رکھو میں اپنے بیٹے کی تیاریاں کر رہی ہوں اور اس کا ویٹ کر رہی ہوں اسی دوران یہ ویڈیوز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیوز وائرل ہو گئی جب یہ ویڈیوز وائرل ہو گئی تو اس میں آپ clearly دیکھ سکتے ہیں کہ ماں کس طرح سے پھول سیلیبریشن کر رہی ہے جیسے بیٹے کی بارات جب گاڑی آتی ہے وہ والی جس میں لاش ہے ماں بھنگے ڈالنے لگ جاتی پریشان ہے سمجھ کوئی نہیں آری میں کر کے آ رہی ہوں اس جنازے کو پقائدہ سیلیبریٹ کرتی ہیں صدمے سے بھی نٹھال ہے کبھی ہس رہی ہے کبھی رو رہی ہے اس پر پھول ڈال رہی ہے اس پر ہار ڈال رہی ہے پیسوں والے ہار جو ہوتے ہیں وہ ہار پینا رہی ہے بیٹے کو بہت حیران اور پریشان کلاب ظاہر ہے بیٹا وہ تو ڈیڈ باڈی ہے نا لیٹا ہوئے تو اس کو سر پہ تر نہیں پینا سکتی تو بلکل پاس رکھ دیتی ہیں رو ہی جا رہی ہے مسکرائی جا رہی ہے کوئی پتہ نہیں ہے کیا کر رہی ہے جب اس کو کفن دفن کر دیا جاتا ہے اور پھر لے کر جاتے ہیں اس کو دفنانے کے لیے پھر کیا ہوتا ہے ماں پیچھے پیچھے پاکتی ہے اور قبرستان پہنچ جاتی ہے قبر پر چلے جاتے ہیں بچے کو دفنان دیا جاتا ہے ماں اس کی قبر پر بیٹھ گی ہے جا کے اور جا کر کلا جو ہے وہ اس کے سر کے پاس رکھ دیا ہے پوری قبر کے اوپر پھول کی پتیاں ہیں ہار ہیں اور یہ سب پھینگ دیا ہے اور وہاں بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ چل اب تیار ہو تیری برات کا دن آنے والے اور پھر بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ماں واپس آ جائے لیکن ماں قبر سے اٹھنے کا نام نہیں لی رہی اور واپس نہیں آ رہی یہ وہ سٹوری ہے جو بتاتے ہوئے مجھے خود بڑی حیرانگی ہوئی کہ اس قدر بھی صدمہ انسان کو ہوتا ہے کہ وہ سامنے لاش دیکھ رہا ہے لیکن اس کا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا یا میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا اس کی تو شادی تھی تو بہت افسوس کے ساتھ میں نے آج کے اس وی لوگ کو ریپورٹ کیا آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس ماں کو صبر جمیل عطا فرمائے بعض اوقات زندگی میں کچھ ایسے حادثات اور واقعات ہو جاتے ہیں جس کے متعلق انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن جب وہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بغیر چارہ بھی کوئی نہیں ہے اس کو ایکسپٹ کرنا ہی کرنا ہے اب وہ ایکسپٹ آپ مہینے میں کریں دو میں کریں یا دو دن میں کریں بہت افسوس ہوا بہت افسوس ہوا اللہ تعالیٰ اس لڑکے کی اگلی منزلیں آسان فرمائے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی ماں کو صبر جمیل عطا فرمائے تھائنک یو